دعا خانہ سب غلط ہو گئے کیا ہوا دعا مہم کو سب سچ پتا چل گئے کیا مطلب اس نے جا کے دادوں کو بتا دیا کہ میں اور شہزاد ایک دوسرے سے محبت کرنے ہیں بیٹا ماہم سے شادی کا فیصلہ کوئی حکم نہیں تھا تو بس ایک خواہش تھی آنٹی آپ لوگ کی خواہش پوڑا کرنا میرا فرض ہے نہیں ہے بیٹا فرض تم نے ایسے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم تمہاری خوشی کی پرواہ نہیں کریں گے بیٹا وہ تو بس ایک خواہش تھی تم کہتے تو صحیح بہت مایوس کیے تم نے شہزی مجھے بیٹا شادی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ شادی تو پھوری زندگی ہوتی ہے خدا کا شکر ہے کہ ہمیں وقت پر خبر ہو گئے بیٹا اس سے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں بھابی شہزی تو شہزی آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم ماہم کی خوشی کے آگے اپنے بیٹے شہزی کی خوشی قربان کر دیں گے میں نے ایسا کبھی بھی نہیں سوچا پس یہی سوچا کہ اگر آپ کے احسانات کا ذرا سا بھی بدلہ چکا سکم تو ضرور چکا اسے ایک بات بتائیں آپ کو دعا پہ بھی رحم نہیں آیا دعا پہ رحم تھا تھی تو ماہم کی آنکھوں میں تکلیف مجھے دکھ دیتی اچھا اور تمہارا بیٹا جو ساری زندگی اس عذیت میں رہتا تمہیں وہ چیز تکلیف نہ دیتی آپ لوگوں کی دیوی محبت کے بدلے میں ہر عذیت برداشت ہی مجھے اور شہزاد کو بھی آنٹی میں یہ رشتہ نبھاؤں گا آپ یقین کریں گے دیکھو شہزی بیٹا ماہم اس رشتے سے انکار کر چکی ہے تمہیں اب اس بارے میں سوچنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے بھابی بیس ماف کر دیجئے آپ لوگ کو دکھ دینے کا ہم لوگ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے غلط ہی کی ہے نا آپ لوگ بنے تو پھر اس کا عزالہ بھی کرنا پڑے گا ایسے مافی نہیں ملے گی آپ لوگوں کو بھابی میں ماہم سے بات کرتی ہوگا میں اسے سمجھاتی ہوں وہ مان جائے گی میں ماہم کی بات نہیں کر رہا مجھے اپنی بیٹی کے فیصلے پر فخر ہے تو پھر میں نے کہا تھا نا کہ میں دعا کو بیٹی بنا کر رکھ سک کروں گی دونوں بیٹیاں یہیں میری ماہم نہیں تو دعا سہی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی دعا کو یہاں سے خود رکھ سک کروں مجھے کوئی بھی اطراز نہیں ہے شہزی اور دعا کے رشتے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی